دیمل پریزنس سائبر وار ہر سکرین کرائم سی سٹریمنگ فری اون ووٹ ڈاؤنڈوڈ ڈی اپ ناؤ پریاغ راج کے اٹالا میں دس جون کو جمعے کی نماز کے بعد پتھر بازی ہوئی تھی دنگا ہوا تھا شریوار سے گرفتاریوں کا دور شروع ہوا پولس کے مطابق مکہ آروپی جاوید پمپ کے مکان کو عوید قرار دیتے ہوئے رویوار کو بلڈوزر چلا دیا گیا تھا یہ پچھلے تین دن کا گھٹنا کرم تھا پتھر بازی کی ہنسہ بھی دیکھ لی پولس پرشاسن کی کاروائی بھی اب ماملہ عدالت کی چوکھٹ پر پہنچ گیا جاوید پمپ کے وکیل کے کے رائے نے علاوہ دھائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چٹھی لکھ کر یاچکہ داخل کی ان کا دعویٰ ہے کہ پولس نے چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ کاروائی کی اپنا پکش رکھنے کا سمیں نہیں دیا سنیے اور کیا کہا کس طرح سے اس لڑائی کو ضرورت پڑی تو ہم سپریم کورٹ تک لے جائیں گے لیکن پراغ راج بکاس پرادی کرن کے عدکاریوں کو دنڈت کیے بغیر اور اس مکان کو پراغ راج بکاس پرادی کرن کے پیسے سے بنوائے بغیر ہماری لڑائی کس ختم نہیں ہوگی آپ نے مطلب اپنے وقیل اپنے موکل کی طرف سے ہائی کوپ نے پیٹیشن ڈال دی ہے جی بالکل پیٹیشن ڈال دی ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی کانون بلڈوجر کے لیے اجازت نہیں دیتا یا آپ کمپاؤنڈنگ کرتے یا اس مکان کو سیل کرتے یا اس کو ریگلورائز کرتے آپ ایک فرجی نوٹس لگا کر جس میں جھوٹے تمام پورانے ڈیٹ کے جھوٹا حوالہ دے کر آپ چوبیس گھنٹے کا اوثر نہیں دی اس مکان کو گرا دیئے یہ کانون کی دھجی اتر پردیش میں بکاس پرادی کرن کے لوگ جلا پرشاسن کے سہیوگ وکیل کہکے رائے کا دعویٰ ہے کہ پرشاسن نے گھر کو اویہ طریقے سے گرایا کوٹ کے ذریعے اس کا پھر سے نرمان یعنی پریاغ راج ڈیفلمنٹ آثورٹی سے ہی نرمان کروائیں گے دعویٰ کے پیچھے کا ترک یہ دیا جا رہا ہے کہ گھر آروپی جعوید نہیں بلکہ ان کی پتنی پروین کے نام پر تھا جنہیں ان کے پتا نے گفٹ کیا تھا لیکن علاباد ہائی کوٹ نے اس پتر یاچکہ پر سنوائی سے انکار کر دیا ہائی کوٹ کے آدھا درجن وکیلوں کی طرف سے چیف جسٹس کو بھیجی گئی پتر یاچکہ پر ہائی کوٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس نے کہا اس ماملے میں آپچارک طور پر یاچکہ داخل کی جا سکتی ہے یاچکہ داخل کر مقدمے کو اسی دن سنے جانے کی اپیل کی جا سکتی ہے اس کے بعد پتر یاچکہ داخل کرنے والے وکیل کے قرائے نے کہا آپچارک یاچکہ تیار کی جا رہی ہے کل صوبے ہائی کوٹ میں داخل کر دی جائے گی جاوید پم کو ہی پولیس نے ہنسا کا مکھے سوطردھار بتایا ہے پولیس کا عاروپ ہے کہ جاوید پم نے واتس ایپ میسج کے ذریعے بھیڑ کو اکھٹا کیا تھا سنیے پریاغ راج کی سس پی اجے کمار کو جاوید محمد جاوید اور جاوید پمپ نام کا جو ابھیوکت تھا جو ابھیتہ کی تفصیص میں اس پوری گھٹنا کا سوطردھار بن کے اُبھر کے آیا ہے اس کے عوید نرمان پہ یہ زلہ پرساسن اور پی ڈی اے کے دوارہ کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی کے دوران اس کے گھر کی سرچنگ بھی کی گئی اور اس میں آپتیجنک سامان ملے ہیں ٹوٹل جو آپتیجنک سامان ملے ہیں جس میں عوید اسلہے اور آپتیجنک پوسٹر اگرہ ہیں اس کو کبجے میں لے لیا گیا ہے اس کی سوچی بن رہی ہے اور اس کو تفصیص میں شامل کیا جائے گا اگر آپ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہے تو جو بھی اسلہے ملے ہیں اس میں ایک بارہ بور کا اوید تمنچہ ہے اس کے علاوہ تین سو پندرہ بور کا ایک تمنچہ ہے اور کئی کارتوس برامد ہوئے ہیں کچھ کاغذات برامد ہوئے ہیں جس پہ ماننی نیالے پر تلک ٹپڑی اور آپ پہ تھی جنک ٹپڑی اس جاوید محمد جاوید اور جاوید پمپ کے دوارہ کیا گیا ہے ان سبھی چیزوں کو آن ریکارڈ لیا جائے گا پولیس کے مطابق جاوید پمپ کے گھر سے جیسا آپ نے سنا کپتان کا بیان دو اوید اسلہے اور بھڑکاؤں نارے بازی والے پوسٹر ملے پولیس کی طرف سے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ گھر کو کانونی روپ سے گرائے گیا اس کا نقشہ پاس نہیں کروائے گیا تھا پرشاسن نے یہ بھی کہا کہ جاوید پمپ کے موبائل فون سے دس جون کو بھارت بند کے کال کا پرچار پسار کیا گیا جبکہ وکیل کے قرائے پولیس کے دعویے کو غلط بتا رہے ہیں وہ جاوید احمد کی طرف سے بیجے گئے آخری میسج کو بھی دکھاتے ہیں جس میں شانت کی اپیل کی گئی اور لکھا کہ بے وجہ سڑک پر کوئی اکھٹا نہ ہو جس سے پوری ملت کو نقشان اٹھانا پڑے جمعہ پڑھیں اپنے گھر جا کر دعا کریں لیکن پولیس کا دعویٰ کچھ اور ہے ہم اپنی طرف سے نہ جاوید کی اس قتط سندیش کی پوشٹی کرتے ہیں اور نہ پولیس کے دعویٰ کی وہ عدالت کا کام ہے اب آتے ہیں پرکریہ کے سوال پر یو پی میں گھر گرانے کی کاروائی دو پرستیتیوں میں ہوتی کی پہلا یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سرکاری زمین پر قبضہ کر وہاں خود کی سمپتھی کا نرمال کر لے یا پھر گھر بنانے کی قانونی پرکریہ کا پالن نہ کرے تب سرکاری زمین کو خالی کروانے اور عوید نرمال کو گرانے کیلئے کاروائی ہو سکتی یا کہ یہ کہ بل لوزر چلائے جا سکتا ہے دوسری پرستیتی تب بنتی ہے جب کوئی پیشےور اپرادی ہو جو لگاتار فرار چلے سی آر پی سی کے سیکشن تیرہ سی کے تحت اس کی سمپتھی کرک کی جاتی ہے جعوید پم کا مکان پہلی شرینی میں گرائے گیا اب اس طرح سے گھر گرانے پر قانون کیا کہتا ہے یہ جان لیجئے اس کے لیے اتر پردیش ریگولیشن بیلڈنگ آپریشن ایکٹ 1958 کے پرابدھانوں کو عمل میں لائے جاتا ہے گیر قانونی دھنگ سے بنی بیلڈنگ کے مالک کو نوٹس بھیجا جاتا ہے ایکٹ کے سیکشن 10 میں لکھا گیا ہے کہ نوٹس کا جواب دینے میں دو مہینے سے زیادہ کا سمیں نہیں لگنا چاہیے حالانکہ یہ اتھارٹی پر نربھر کرتا ہے کہ وہ دو مہینے کا ٹائم دیتی ہے یا دو دن کا اوید اتکرمن خود سے نہیں ہٹایا جائے تو سرکار ہٹا سکتی ہے ایکٹ کے مطابق گھر گرانے کا خرچہ بھی پرشاسن مکان مالک سے ہی بصول کرتا ہے مگر اس سے پہلے کمیشنر یعنی منڈلائیوکت کی کوٹ میں اپنی بات رکھنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے وہ اتھارٹی کے چیئرمن ہوتے ہیں اسی ایکٹ میں ایک مہتپون بات لکھی ہے مطلب کی گھر گرانے جیسا کوئی آدیش تب تک نہیں دیا جائے گا جب تک کی مکان کے مالک کو سنوائی یعنی اپنی بات رکھنے کا موقع نہ دیا گیا ہو اس ایکٹ کو اتھار پردیش اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1973 کے ذریعے سپرسیٹ کیا گیا جو تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ 1958 کے ایکٹ جیسا ہی ہے پریاغ راج وکاس پرادی کرن کا دعویٰ ہے کہ اس نے دس جون کو ایک نوٹس جاری کیا تھا کہا کہ کریلی میں اس تھید اس گھر کو بنانے میں اتھار پردیش نگر نیو جن ایوہم وکاس ادنیم 1973 کے پرابدانوں کا اُلنگھن کیا گیا پریاغ راج پرادی کرن سے حرمتی پرابد کیے وینا لگبک پچیس گناہ ساٹھ فیٹ کے آکار میں بھوتل اور پرثمتل کا نرمان کرائے گیا 1973 کے جس ایکٹ کے تحت کاروائی ہوئی اس میں لکھا ہے مطلب لگبک پہلے جیسا ہی ہے دھوستی کرن کا ایسا کوئی آدیش تب تک نہیں دیا جائے گا جب تک کی مالک یا سممندت ویکتی کو اپنی بات رکھنے کا پورا موقع نہیں دیا گیا ہو شوک آز نوٹس کے ذریعے سنوائی کا موقع دینا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد وائس چیئرمین اور چیئرمین آدیش جاری کرتے ہیں ماتپور بات یہ ہے کہ ان کے آدیش کو کسی بھی سیول کورٹ میں چنوٹی نہیں دی جا سکتی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانے کا ہی وکلپ بچتا ہے اب ایسی استطی میں پرشاسن کے اپنے ترکھیں اور ابھیکت پکش کے اپنے بات یہی پر فض جاتی ہے کہ آروپی کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا گیا یا نہیں اس معاملے میں کہ آج کا جمعیت علیمائے ہند نے سپریم کورٹ میں بھی دائر کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بلڈوزر نیم کے ورد چلایا گیا علاوہ دائی کورٹ کے پور مکھنی آدھیش جسٹس گووید ماتھوڑ نے بھی پرشاسن کی اس کاروائی پر سوال اٹھایا ہے اب بڑھتے ہیں انگلی سرکھی کی طرف یہ بھی شکروبار کے دن ہوئی ہنسہ سے جڑی ہے نوپور شرما کے بیان کے بیان کے ویرود میں شکروبار کو بنگال کے حاولہ اور مرشید آباد میں ہنسہ ہوئی تھی جیسے تیسے پولیس نے کابو کیا لیکن اگلے دن نادیا زلے میں ہنسہ زیادہ بڑھ گئی پولیس سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق نادیا کے بیتھوا ڈہری میں سیکھڑوں لوگ اچانک نیشنل ہائیوے 34 کو جام کر دیتے ہیں پولیس نے جب لاتھی چارج کر کے ان کو خدیڑا تو کچھ لوگ بیتھوڑ آڈری ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئے وہاں پر کھڑی ایک ٹرین پر پتھراؤ شروع کر دیا لاتھیوں سے ٹرین کو توڑا گیا اس کے بعد پولیس اور جی آر پی نے دبش دی تو پدروی بھاگ کر بیتھوڑ آڈری اسپتال لیکن پہنچے اور وہاں پر بھی کچھ دکانوں میں توڑ پھوڑ کی پولیس نے پھر سے لاتھی چارج کر سب کو خدیڑا اس دوران لگ بگ ایک گھنٹے تک نیشنل ہائیوے اور ریل سیوہ پوری طرح سے پربھاویت رہے ان تصویروں کو دیکھ کر من میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ویرود کا کون سا طریقہ ہے جس میں دنگا اور اوتپات شامل ہے سرکاری سمپتی کو توڑ کر کس کا اپمان کیا جا رہا ہے معاملے میں اب تک 25 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے علاقے میں دھارہ 144 لاغو ہے اس کے علاوہ جھارکرن کے راچی میں بھی شکروبار کے ہی دن بڑے پیمانے پر ہنسہ ہوئی تھی اسے روکنے کے لیے پولیس نے گولی بھی چلائی تھی جس میں ساحل اور مدسر نام کے دو پردرشنکاریوں کی موت ہوئی تھی اپڈیٹ یہ ہے کہ انسہ کی معاملے میں کل 22 لوگوں پر نامزد ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور گرفتاریاں چل رہی ہیں جھارکرن کے راجیپال رمیش بیس نے ڈی جی پی اور رانچی کو پایوکت اور ورش پولیس اپادیشاق یعنی تمام آلہ افسروں کو راج بھون طلب کیا اور 10 جون اس کے بعد ہوئی گھٹناوں کے بارے میں پوچھتاش بھی کی 10 جون کو ٹیم انڈیا کے پور دگج تیرگنباز وینک تیش پرساد نے پور بھاشپا نیتا نوپور شرما کے سپورٹ میں ایک ٹویٹ کیا تھا دراصل وہ سپورٹ سے زیادہ ویروت پردرشن پر کیا گیا کمنٹ تھا بیلگاوی میں مسلم پردرشن کاریوں نے ایک مسجد کے باہر نوپور شرما کے پتلے کو فانسی پر لٹکا دیا تھا اس کو لے کر وینکٹیش نے ٹویٹ کر اپنی پرتکریہ دی تھی کہ لکھا مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ایک کسوی صدی کا بھارت ہے میں سبی سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی خراب راجمیتی نہ کریں سمجھدار بنیں ان کے اس ٹویٹ پر انہیں لوگ ٹرول کرنے لگے ایک پکش کے اس کو لے کر وینکٹیش بھڑک گئے اور انہوں نے پھر ٹویٹ کر لکھا کہ میرے ایک ٹویٹ سے لوگوں کی بھاونائیں آہات ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں ایسے لوگوں کی سوچی انتہین ہے جب پترکاروں سے لے کر سانسدوں تک پرمک سماچار پتروں سے لے کر تتھا کتھت پرمک ابنیتہ تک ہندو دیو دیو دیوتاں کا مزاک اڑاتے ہیں تو کیول سناپن دھرم نے بار بار سہی شنطہ دکھائی ہے وینکٹیش نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ دو غلط ہونے سے ایک صحیح نہیں ہوتا لیکن میں کسی ایسے دیش کے بارے میں نہیں جانتا جہاں بہو سنکھیا کا آبادی اتنی اسرکشت محسوس کرتی ہو ہر کسی کو سنرکشت کرنے کی ضرورت ہے لیکن پرچار پرسار کے لیے اس برین بووش کو روکنے کی ضرورت ہے سہی شنطہ دو طرفہ سڑک ہے وینکٹیش کے اس ٹویٹ پر بھی تمام پرتکریہیں پکش میں پکش میں آ رہی ہیں یہ الگ سے سرکھی میں بتانے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمومن جب تک کسی راجنیتک پارٹی سے ہمارے دیش کے ایکٹر ایکٹریسز یا کرکیٹر نہ جڑے ہوں تب تک وہ راجنیتک مسئلوں پر یا دیش کے مسئلوں پر بیان دینے سے عمومن بچتے ہیں اگلی سرکھی مہنگائی کے مورچے پر تھوڑی راہت کی خبر ہے مئی دوہزار بائیس میں خودرا مہنگائی در سات دشملہ زیرو چار رہی جو اپریل مہینے کے سات دشملہ سات نو سے کم ہے حالانکہ خودرا مہنگائی در کا آنکھ لاب بھی آر بی آئی کی طرف سے تیہ اپر لیمٹ چھ فیزی سے زیادہ ہے خودرا مہنگائی در میں کمی کے پیچھے کی وجہ پیٹرول ڈیزل پر سرکار کی طرف سے کم کی گئی ایکسائز جوٹی کو بتایا جا رہا ہے اسی کڑی میں دو مہینے میں لگاتار دو بار آر بی آئی نے ریپوریٹ کو بھی بڑھایا تھا جسے مہنگائی کم کرنے والا قدم بتایا گیا لیکن مہنگائی سے پوری طرح راہت ابھی ملنے کی امید کم ہے آر بی آئی نے بھی حال میں دوہزار بائیس تیس میں مہنگائی در کے اپنی ارمان کو پانچ دشملہ ساتھ فیزی سے بڑھا کر چھ دشملہ ساتھ فیزی کر دیا ہے آرلی سرکی ایکٹر شکتی کپور کے بیٹے اور شدہ کپور کے بھائی سدھان کپور کو بینگلورو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان پر ڈرکس کے سیون کا آروپ ہے پولیس اپائیوک ڈاکٹر بھیما شنکر ایس گولیٹ نے بتایا کہ اس کی پشتی ہوئی ہے کہ سدھان کپور نے مادک پدات یعنی ڈرکس لیے ان کے خون کی جہاں سے ریپورٹ میں یہ لیے جانے کی بات سامنے آئی انہیں السور تھانے لائے گیا پولیس نے بتایا کہ رویوار رات کو ایم جی روڈ کے پاوش ہوتل میں ریو پارٹی چل رہی تھی پولیس کے ایک دل نے وہاں چھاپا مارا سدھانت کے ساتھ چار اور لوگوں کو گرفتار کیا اس معاملے پر شکتی کپور کی بھی پرتکریہ آئی ہندوستان ٹائمز کے مطابق انہوں نے کہا یہ بات سچ نہیں ہو سکتی